اسلام علیکم مائی ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کلاس ایٹھ کے لیے دیٹ ایس واتر پیارے بچوں پچھلے ٹاپک میں ہم نے ڈیگریڈیشن آف سوائل اینڈ کنزرویشن میجرز کے بارے میں پڑھا جس میں ہم نے دیکھا ملچنگ ہے راکڈیم ہے تیریس فارمگ ہے انٹرکروپنگ ہے شلٹر بیلٹس کے بارے میں وہ کنزرویٹو میجرز ہم نے پڑھی تو یہاں پہ آج ہم دیکھیں گے وارٹر کے بارے میں ٹھیک ہے نا سبھی جانتے ہیں وارٹر کیا ہوتا ہے آپ سبھی اس سے بخوبی واقع ہیں جو وارٹر ہے یہ ایک امپورٹنٹ ایک وائٹل رینویبل نیچرل رسورس ہے وائٹل مینز امپورٹنٹ تری فارتھ آف ارتھس سرفیس is covered with water that مینز کہ اگر ہم زمین کے دو حصے کریں گے تو سیونٹی اور سیونٹی ون پرسنٹ آف ارتھ جو ہے that is covered with water it is therefore called water planet اس لئے ہم اس کو water planet بھی کہتے ہیں اگر ہم oceans کی بات کریں گے چار بڑے oceans ہیں نام آپ جانتے ہوں گے ایک ہے pacific ocean دوسرا ہے اٹلانٹک ocean انڈین ocean اور آرٹک ocean یہ چار بڑی oceans ہیں جو oceans ہیں یہ cover کرتے ہیں two third of earth's surface اب یہ oceans کتنا cover کرتے ہیں two third of the earth's surface اگر ہم ocean water کی بات کریں گے جو ocean water ہوتا ہے وہ سیلائن ہوتا ہے salty ہوتا ہے اور سیلائن water جو ہوتا ہے it is not fit for consumption اس کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں use نہیں کرتے ہیں پینے کے لئے استعمال نہیں کرتے ہیں human consumption کے لئے fit نہیں ہے ہمارے پاس جو fresh water ہے that is only 2.7% fresh water ہمارے پاس جو موجود ہے that is only 2.7% اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو fresh water ہے ہمارے پاس جو fresh water available ہے وہ بہت ہی کم ہے وہ بہت ہی کم ہے fresh water اس لئے most precious کمتی چیز زمین پہ مانی جاتی ہے پیارے بچوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ water جو ہے fresh water جو ہے یہ most precious substance زمین پہ مانا جاتا ہے اگر ہم water کی بات کریں گے جو water ہے جو یہ natural resource ہے جو یہ natural resource ہے نہ ہم اس کو add کر سکتے ہیں nor it can be added nor neither it can be added nor subtracted نہ ہم اس کو add کر سکتے ہیں نہ ہم اس میں add کر سکتے ہیں نہ ہم اس کو کم کر سکتے ہیں جو I mean to say here میں اس بات کو یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا water کا جو volume ہے وہ constant رہتا ہے اس کا جو volume ہے وہ constant I mean to say here جو میں نے یہاں پہ لکھا it can neither be added nor subtracted from the earth it simply means it remains its volume the volume of the water the volume of the water it remains constant it remains constant اور اس کی جو abundance ہے یہ ہمیں ہمیں دیکھتی ہے کہ یہ vary ہوتی ہے جو ہم اب پانی کو دیکھتے ہیں اس کی جو abundance ہے پانی کی جو abundance ہے یہ ہمیں دیکھتی ہے کہ یہ vary ہوتی ہے کیونکہ یہ لگاتار motion میں ہوتی ہے constant motion میں اس بات کو سمجھنا کیونکہ یہ لگاتار کس میں ہوتا ہے یہ water constantly motion میں ہوتا ہے اس میں cycling ہوتی ہے cycling through the oceans through the air the land and back again through different processes جیسے کہ اس میں evaporation کی process ہوتی ہے اس میں precipitation precipitation کی process ہوتی ہے اور اس کے بعد run up ٹھیک ہے نا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس process کو ہم کہتے ہیں hydrological cycle اور water cycle have you got my point میں نے یہاں پہ کہا پیارے بچوں کہ جو water it can neither be added nor subtracted it means کہ اس کا جو volume ہے وہ constant رہتا ہے water کا جو volume ہے وہ constant رہتا ہے اب ہم پانی کی جو abundance ہے یہ ہمیں دکھتی ہے کہ یہ vary ہوتی ہے کیونکہ یہ لگاتار constant motion میں ہوتا ہے cycling through the oceans the air land and back again کیونکہ اس میں بہت ساری processes ہوتی ہیں ان والوں ہوتی ہیں جیسے کہ پہلے evaporation کی process ہوتی ہے evaporation کے بعد clouds بنتے ہیں اس کے بعد precipitation ہوتی ہے اس کے بعد run up ہوتا ہے اس کے بعد یہ پھر سے پانی دریاؤں میں سمندروں میں جیلو میں چلا جاتا ہے پھر سے یہ process ہوتی ہے تو اس process کو اس طرح سے یہ پانی جو ہے یہ لگاتار constant motion میں رہتا ہے تو dear students جو یہ process ہے اس process کو ہم کیا کہتے ہیں اس process کو ہم water cycle کہتے ہیں کیا کہتے ہیں water cycle اب ہم اگلے والے topic میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم water resource کو conserve کر سکھیں گے that is very much important that is the conservation that is simply the conservation of water resource that was all about today's topic